ہاں جی تو اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے دوستو میرے بھائیو کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دبردست ہوں گے شوک شکار آپ کا اچھا چل رہا ہوگا اچھا جی تو جیسا کہ ویڈیوز بہت ویڈیوز بہت دھڑا دھڑا آ رہی ہیں ویڈیوز بہت زیادہ آ رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کس کو پہلے ریویو کروں کس کو بعد میں کروں بس جیسے جیسے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس حساب سے میں ان کو اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں اچھا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں دیکھنا کسی یہ ایک ہی بندے کی ویڈیو کے لیے ریویو ہو رہا ہے اس میں جیسے جیسے ویڈیوز آ رہی ہیں اور جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں میں اسی حساب سے ریویو دے رہا ہوں تو جو جس کا پرندہ ہے وہ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ریویو میں دوں گا وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں مطبع یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک پرندے کی بات کروں جو ویڈیو چل رہی ہوگی اس پرندے کے اندر میں اس کو منشن کر کے بات کروں گا نمبر ایک چیز تو کسی بھائی کی سجیشن آئی تھی کہ ویڈیو سا سا چل رہی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ پر میں ریویو دے دوں تو یہ بہت اچھی بات ہے پوسیبل ہے ہم اسی طرح ہی کر لیں گے اسی طرح ہی ریویو دے دیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے آج میں نے کچھ پرندے دیکھے ہیں جو ویڈیوز کچھ پچھلے دنوں سے آ رہی تھی مجھے اس کے اندر کچھ ایمپورٹیڈ اور کچھ پاکستانی مکس سے پرندے ہیں ٹھیک ہو گیا فرسٹ او فال جو شروع میں یہ جو کھڑ دمبا سا مر گیا اور یہ جو اس کے ساتھ جو ہیں دوسرے ایمپورٹیڈ شاید ٹاچ بیچ میں ڈالا ہو گیا صحیح اور سچی بار بتاؤں تو مجھے پسند نہیں آیا ایمپورٹیڈ کے اندر اس سے کہیں زیادہ اچھا شوک اب آ چکا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا شوک بن چکا ہوا ہے تو یہ چیز اب اتنا زیادہ مجھے پرسنلی طور پر مجھے اتنا کچھ خاص لگے نہیں یہ بہت اچھے ہیں یا ایسے ہیں مطلب ایمپورٹیڈ کی طرف جاؤں اگر میں ایمپورٹیڈ اپنے مائنڈ میں رکھوں یا کروس یا کراسی اپنے مائنڈ میں رکھوں تو اس حساب سے میرے حساب سے یہ بلکل مزیدار شوک نہیں ہے میرے جس بھائی کا بھی یہ ہے اس کو موٹیویٹ یہ کروں گا کہ بھائی اس پرندوں کو بدل دے میرے نظر میں یہ فارغ ہیں ان سے کہیں زیادہ اچھا شوک اور ہو سکتا ہے اس کو کہیں زیادہ اچھا شوک بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے ٹائم لگاؤ ٹائم دیکھو اس کے بعد آپ اس کے اندر اور بہتری لے کے ہو مطلب مجھے یہ کچھ خاص پسند نہیں آیا نمبر ایک نمبر دو اس کے بعد کئی بیچ میں پاکستانی مرگے تھے ایک یہ جو مرگا ہے اس میں یہ جو تھاپ مار رہا ہے بڑا زبردست تختی والا مرگا ہے اور فرموز ہے یہ آوٹ کلاس یا دل خوش ہوا مطلب یہ ابھی لیس نہیں ہے تو اس میں خوبصورتی اتنی ہے اس میں جان طاقت اس کے آر اس کے پلے چیرہ مورا نلی بنتر آوٹ کلاس ہے جب یہ پورا بن جائے گا جب یہ پورا لیس ہو جائے گا کیا بمب بنے گا یہ بہت خوبصورت بنے گا اتنا خوبصورت کے کیا ہی بات ہے چھوڑی دو باتیں اچھا جی ان کے بعد اس کے بعد یہ جو باقی کے ہیں بیچ میں کئی امپورٹڈ ہیں کئی مکسٹر سا گیم لگ رہا ہے یہ بھی ان سے بھی کہیں زیادہ بہتر شوق ہو سکتا ہے اگر آپ نے امپورٹڈ جانا ہے امپورٹڈ میں جاؤ گے یا کچھ اور جاؤ گے تو میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ بھائی کسی کھڑے کی چیز رکھو کوئی میاری چیز رکھو جس کا پتہ لگے کہ یار یہ میرے پاس ہے اور تصویر کے اندر مینشن کر دو کہ بھائی یہ کس فارم کا ہے ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہو جائے گا کس فارم کا ہے اپنا انٹرڈکشن دو ابھی تک سٹیل ویڈیوز کئی ایسی میرے پاس آ رہی ہیں جن کے اندر نہ کسی بندے کا انٹرڈکشن ہے نہ کسی نے بتایا ہے کہ وہ کون ہے کہاں سے ہے کس شہر سے ہے کہاں سے ریویو کروارہ کوئی چکر نہیں کم سے کم اپنا ریویو تو دو یار کم سے کم اپنا تو بتاؤ کہ کون ہو اس کے علاوہ یہ کہ یہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ میں نے مادی دیکھی ہے آؤٹ کلاس ہے مادی مزا آیا دل دل خوش ہوا ہے مادی دیکھ کے امپورٹڈ ہے بٹ آؤٹ کلاس مزیدار چیز ہے مزیدار جیسے کہتے ہیں کہ مزا آیا وہ چیز ہے نر اس کے مقابلے میں اتنا مزا نہیں آیا ٹھیک ہے امپورٹڈ شوک جتنا بھی میں نے ابھی تک جو میرے پاس جو میں نے ابھی تک ویڈیوز دیکھی ہیں یہ ویڈیوز ساری میں مجھے مزا نہیں آیا شوک دیکھنے کا یہ جیسے کہوں کہ یار واقعی کلاس ہے مزا آیا دیکھ کے کچھ کچھ ہیں اچھے بٹ سارے اچھے نہیں ہیں انہی میں سے وہ دوسرے بھی بنے ہوں گے بٹ وہ چیز وہ میار نہیں نظر آیا اس کو اور بہتر کرو اگر آپ نے امپورٹڈ رکھنے تو اچھے کھڑے کے بغیر میار رکھنے کا یا کچھ اور رکھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے اگر کہیں سے اچھے سے لیا بھی ہے تو مجھے ابھی چیزوں کے اندر وہ چیز نظر نہیں ہے شاید آپ نے ابھی وہ اتنی میند نہیں کی کہ وہ نظر آئے کہ ہم کیا چیز ہے اگر کسی اچھے کھڑے گئے ہیں تو اول مجھے کچھ اتنا خاص لگے نہیں پاکستانی جو شوک یہ دکھایا ہے آؤٹ کلاس ہے مزیدار شوک ہے دیکھ یہ بہنے شجرہ سا مرگا دکھایا بڑا مزا ہے کھلے کیل کا مرگا لیکن بڑا مزیدار مجھے بہت پسند آیا بہت اچھا تھا چیرہ مورا مطلب جیسے کہتے ہیں نا سفید آنکھ سفید نوک سفید نلی مزا آ گیا یار دیکھ دل خوش ہو گیا طبیعت راضی لیکن کیونکہ یہ میرے میار میرے شوق کا نہیں ہے کھلے کیل کا ہے تو زیادہ تر کھلے کیل والے اس کو زیادہ تر بہتر جانتے ہیں لیکن خوبصورتی کے لحاظ سے پوائنٹس کے لحاظ سے بلا چیزہ مزا آ گیا دیکھنے کا مطلب آنکھ سفید لال چیرہ سفید نوک نلی کمال کی مزا آ گیا یار اس کے ساتھ جو مادی چھوڑی ہوئی تھی مادی تھوڑی ہلکی لگی مجھے مادی اتنی زیادہ اتنی زیادہ میاری نہیں لگی یا ہو سکتا بہت میاری ہو مگر شاید ویڈیو کے اندر ایسا لگ رہا ہے یا نہیں اتنا زیادہ اس کے اندر دل نہیں کھچا جتنا نر کی طرف کھچا تو اسی طرح بس ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے گا میں بناتا رہوں گا ویڈیوز اور ریویو کرتا رہوں گا آپ لوگوں نے انتظار کرنا اور ویڈیو رکنے نہیں چاہیے جو جو میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے میں کوشش کریں کہ میری ایک ویڈیو جس کے لئے میں نے لکھا ہوا کہ ویڈیوز ویڈیوز وہاں پر جائیں وہاں سے ویڈیوز کا لنک اٹھائیں وہاں پہ جائن ہو اور اپنی ویڈیوز گروپ میں بیجیں ہاتھ میں پکڑ کے مت شوق دکھائیں میں اس ویڈیو کو ریویو نہیں کروں گا زیادہ کوشش کریں کہ آپ جانورو کو ازاد چھوڑ کے جس طرح یہ ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس ٹائپ کی ویڈیوز بنائیں آپ کا بہت شکریہ ویڈیوز بیجنے کے لئے پیار دینے کے لئے میرا انتظار کریں انشاءاللہ لازمی آپ لوگوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی جو میار کے مطابق ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ